اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم علم تر الالذی حاج ابراہیم فی ربہی ان آتاہ اللہ الملک اذ قال ابراہیم ربی اللذی یوہی ویمیت قال انا اوہی و امیت قال ابراہیم فإن اللہ یعطی بالشمس من المشرق فعطی بها من المغرب فبہت اللذی کفر واللہ لا یهد القوم الظالمین ناظرین آج کے اس سیگمنٹ میں ہم سورہ البقرہ کے پینتویس میں رکوع کا مطالع کریں گے اور یہ پینتویس میں رکوع کی پہلی آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے فرمایا شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہائیت رحم کرنے والا ہے کیا تم نے اس شخص کے حال پر غور نہیں کیا جس نے ابراہیم سے جھگڑا کیا تھا اور جھگڑا کیا تھا اس بات پر کہ ابراہیم کا رب کون ہے اور اس بینہ پر اس وجہ سے کہ اللہ نے اس شخص کو حکومت عطا کر رکھی تھی جب ابراہیم نے کہا میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے تو اس نے جواب دیا زندگی اور موت کا اختیار تو میرے پاس بھی ہے ابراہیم نے کہا اچھا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے ذرا مغرب سے نکال کر دکھا یہ سن کر وہ منکر حق وہ اللہ کا باغی اور سرکش بادشاہ حیران اور ششدر رہ گیا مگر اللہ ظالموں کو راہ راست نہیں دکھایا کرتا یا پھر اس شخص کی مثال کو یاد کرو کہ جس کا گزر ایک ایسی بستی سے ہوا تھا علا قریت و ہی خاویت علا عروشها قال انا یخی حاضی اللہ بعد موتها فعماتہ اللہ مئت عام ثم بعصہ قال کم لبست قال لبستو یوما او بعد یوم قال قال بل لبست مئتا آمن فانظر الی طعامکا و شرابکا لم يتسننہو و انظر الی حمارکا و لنجع لکا آیاتا لنناس و انظر الی الآزام کیف ننشزو ننشزوها ثم نقصوها لہمن فلم تبین لہو قال آلمو ان اللہ علا کل شیئن قدیر اس نے کہا یہ آبادی جو ہلاک ہو چکی ہے کھنڈرات بن چکی ہے یہ بستی جو موت کی نیند سو چکی ہے اللہ اس کو دوبارہ کیسا زندہ کرے گا اس پر اللہ نے اس کی روح کو قبض کر لیا اور وہ سو برس تک مردہ حالت میں پڑا رہا پھر اللہ نے اس کو دوبارہ زندگی بخشی اور اس سے پوچھا بتاؤ کتنی مدت اس حال میں رہے ہو اس نے کہا ایک دن یا ایک دن کا کچھ حصہ فرمایا تم تو تم پر سو برس پر یہ موت تاری رہی ہے اب ذرا اپنے کھانے پینے کو دیکھو اس میں ذرہ برابر بھی تغییر نہیں آیا ہے اس میں تبدیلی نہیں آئی ہے دوسری طرف تم اپنے گدے کو دیکھو اس کا پنجر تک بسیدہ ہو گیا ہے اور ہم نے اس لیے یہ کیا ہے کہ تمہیں لوگوں کے لیے ہم نشانی بنانا چاہتے ہیں پھر دیکھو کہ ہڈیوں کے اس پنجر کو ہم کس طرح اٹھا کر گوشت پوشت اس پر چڑھاتے ہیں اس طرح جب حقیقت اس کے سامنے بلکل صاف نمائی ہو گئی تو اس نے کہا میں جانتا ہوں کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے وَإِذْ قَالَ اِبْرَاهِيمُ رَبِّي عَرْنِي كَيْفَ تُحِي الْمَوْتَ قَالَ اَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَا وَلَاكِنْ وَلَاكِنْ لِيَتْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُزْ أَرْبَعَةً مِنَا تَيْرِي فَسُرْهُنَّا إِلَيْكَ سُمْ مَجْعَلْ اور وہ واقعہ بھی پیش نظر ہے جب ابراہیم نے اپنے رب سے کہا ہے میرے مالک تو مجھے دکھا تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا تو اللہ نے فرمایا کیا تو ابراہیم کیا تمہارا ایمان اس بات پر نہیں ہے ابراہیم نے جواب دیا ابراہیم نے جواب دیا مالک میرا ایمان تو پکا ہے اس میں انشاءاللہ اور ماشاءاللہ بھی نہیں کہا بلکہ اس طرح سے کہا کہ میرا ایمان تو بے شک بغیر کسی شک اور ریبک ہے مجھے ذرا اتمینہ نے کلب چاہیے اللہ نے اس کو فرمایا کہ اپنے چار پرندوں کو اپنے ساتھ مانوس کر لو پھر ان کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دو اور ان کو چار مختلف پہاڑوں کی چوٹیوں پر ان کو رکھ دو اور پھر اس کو آواز دو وہ دوڑے چلے آئیں گے اور خوب جان لے کہ اللہ نہائیت باقتدار اور حکمت والا ہے تو اس میں ناظرین دو انبیاء کا اور ایک بادشاہ کا ذکر ہے دونوں کو آزمایا گیا دونوں کو سامنے دلیل لائی گئی اللہ کی ہدایت کو اس کے سامنے پیش کی گئی لیکن بادشاہ اپنے تخت و تاج کے اور طاقت کے ذوم میں جو اللہ کی دی ہوئی دولت اور طاقت تھی اس کے ذوم میں اس نے اللہ کی باد کا کی دلیل سننے کے بعد بھی لا جواب ہونے کے بعد بھی ایمان لانے سے انکار کیا اور اپنی ہردرمی اور زد کے اوپر قائم رہا اور دوسری طرف دو انبیاء ہیں ایک نبی کا نام نہیں آیا ہے کہ ایک بستی سے گزرا ہے جس بستی پہ توائی اور بربادی آ چکی تھی اس بستی کا وہ حیران ہوتا ہے کہ یہ بستی دوبارہ زندہ کیسے ہوگی اللہ نے اس کو سو سال کی موت دی اور سو سال کے بعد آپ دیکھیں کہ سو سال وہ موت کی حالت میں رہا اس کی روح قبض ہو گئی اس کو آس پاس کا کچھ معلوم نہیں ہوا لیکن آج مسلمان امت میں یہ عقیدہ ہے کہ ہر مرنے والا جو قبر میں دفن کر کے جس جنازے کو آتے ہیں وہ تھوڑی ہی دیر میں زندہ ہو جاتا ہے اور آنے اور جانے والوں کی پکارے بھی سنتا ہے ان کی پکارے بھی لگاتنے ہیں اور یہاں اللہ فرماتا ہے کہ اس شخص سے اللہ نے پوچھا اس حال میں کتنی دیر رہے کہا کہ شاید ایک دن یا ایک دن کا کوئی حصہ کہا پورے ایک سو سال رہے ہو اور ذرا کھانا دیکھو ویسا کا ویسا ہی تازہ ہے جیسا تم نے رکھا تھا اور گدے کو دیکھو کہ اس کا جو ہے وہ ہڈیاں بھی جو ہے وہ بوسیدہ ہو چکی ہیں اور پھر اللہ نے اس کے اوپر ہڈیوں کے اوپر گوش چڑھایا اس گدے کو بھی زندہ کر دیا اور اللہ کا وہ بندہ فوراں ایمان لے آیا یقین کر لیا اس نے کہ اللہ میں جانتا تھا وہ کہتا ہے اللہ طاقت والا اختیار والا اور اقتدار والا ہے وہ جس کو چاہے جب زندگی دے اور جس طرح چاہے اور پھر ابراہیم علیہ السلام کا وہ سوال کہ تم مردوں کو کیسا زندہ کرے گا تو اللہ تبارک و تعالی نے بتایا کہ اللہ کو زندگی دینے میں اتنی دیر بھی نہیں لگتی جتنی دیر ابراہیم کے موں سے ان پرندوں کو پکارا گیا اور وہ پرندے اس کے پاس دوڑے چلے آئے تو پروردگار عالم اس طرح سے اپنے پیغمبروں کو اور اپنے جو دشمن ہیں ان کو بھی اللہ تعالی دلیل کے ساتھ پوری حجت کے ساتھ ان کو سامنے رکھ کے دیتا ہے کہ اگر تم ایمان لے آوگے تو تمہارے لیے بھلائی ہے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں یہ تمہارے لیے وہ ہے کہ جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے اقول قولی حاضر استغفراللہ لی وَلَكُمْ وَسَائِرِ الْمُومِنِينَ